السلام علیکم ویار ہیر ویدین ادر ویڈیو آج ہم ایک بہت زبردست ورائیڈی گروہ کرنے والے ہیں کلرفل کورن کلاس چیم گورن میں اس کو بولا جاتا ہے دیکھ لیں اس میں بہت پیارے رنگ آتے ہیں مکس کلر ہیں جی ایک ہی کورن کے اوپر بہت سارے رنگ آئیں گے اس کے اوپر آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں اور آج ہم اس کو سیٹ سے گروہ کرنے والے ہیں ابھی ٹائم ہے منسوم کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور آج بھی موسم آپ دیکھ لیں بہت ہی پیارا ہے ہوایاں چل رہی ہیں ابھی دوپہر کے ٹائم پر بارش بھی شروع ہو گئی تھی کورن کو آپ دو ٹائم پر گروہ کر سکتے ہیں ایک تو منسون میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور دوسری دفعہ آپ بہار میں لگا سکتے ہیں سپرنگ کے سٹارڈ میں آپ اس کو گروہ کر دیں ونٹر کے فوراں بعد تب یہ گروہ ہو جائیں گے اور ابھی دو مہینے ہیں تین مہینے اس سیزن میں بھی گروہ ہو جائیں گے اور یہ فصل بھی اتنی ہی ہے تین مہینے سے لے کے چار مہینے تک یہ آپ کو ہارویسٹ دے گی اور ختم ہو جائے گا اور آگے سے مزید بے شمار آپ سیڈز بھی ہارویسٹ کر لیں گے اور ایک ڈیفرنٹ ورائیٹی ہے کھانے میں ٹیسٹ بھی الگ ہوگا اس کی ریسپیز بھی بنتی ہیں فلیور کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے دوسری ڈیشز میں اور اس کو ڈرائے کر کے آپ سیڈ بھی سیو کر سکتے ہیں اگلے سیزن میں گروہ کرنے کے لیے اور اس کے پاپکون بھی بناتے ہیں لوگ لیکن پاپکون میں اس کا کلر اڑ جائے گا مزا تھا بانا تھا اگر اس کے پاپکون بنائے ہم تو کلر بھی اس میں رہیں تو کلر فل پاپکون ایک ڈیفرنٹ چیز ہونی تھی تو مین جو چیز ہے اس کو اسی چیز کے لیے اگائے جاتا ہے دیکھنے میں بہت ہی پیارا ہے یہ آپ کے سامنے کتنے زیادہ کلرز ہیں اور ایک ہی کورن کے اوپر ڈیفرنٹ کلرز ہیں تو چلیں اس کے سیڈ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی بہت ہی پیارے ہیں اور اس کو ہم گروہ کرتے ہیں گروہ کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ابھی تک جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ میں نے سیڈلنگ ٹری ریڈی کر لی ہے اس میں بیس سیڈ ہوں گے تو بیس ہولز جو ہیں میں نے بھر لی ہیں پیٹ موز سے باقی آگے خالی ہیں ان میں کوئی اور چیز لگا لیں گے نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو آپ ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں پنیری بھی تیار کر سکتے ہیں الگ الگ سیڈلنگ بھی تیار کر سکتے ہیں ہر ہول میں ایک سیڈ لگے گا اور یہ بڑے ہولز والی ہے یہ دیکھ لیں بڑے ہول والی ہے چھوٹے والی نہیں تو اس میں یہ زیادہ دیر نکال لے گا جب روٹس بانڈ ہو جائیں گی ہمیں ان کو نکال کے زمین میں شفٹ کر دیں گے یا پھر بڑے پوٹس میں لگا دیں گے ایک دو پلانٹس بڑے پوٹس میں بھی لگا کے دیکھیں گے کہ ہمیں کتنی چھلیاں اسے ملیں گی ہارویسٹنگ کتنی ہوگی تو چلیں آپ کو سیڈ نکال کے دکھاتا ہوں اس کے پیکٹ کو کھولی ہے جی یہ دیکھ لیں اور اس کے اندر ایک اور پیکٹ ہے اس کو نکال لیتے ہیں باہر اس کے اندر ہوں گے سیڈ یہ بھی کھل گیا سیڈ اندر دیکھ لیں کلر فل سیڈ ہیں ان کو نکال لیتے ہیں باہر یہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں اسی طرح ہمارے پاس چھلیاں لگی ہوں گی آنے والے ٹائم میں کلر فل یہ پیلا تو ہمارے درام ہوگا نا یہ وہی چیز ہے باقی آپ دیکھ لیں اس میں یہ کلر اور ہے دو اس میں ریڈ ہے اورنج ہے یہ براؤن ہے مختلف کلرز ہیں اس میں تو یہ سب ہی جب لگے ہوں گے ایک ہی چھلی کے اوپر تو کتنی خوبصورت لگے گی اور ویسے بھی اس کے سیڈ دیکھ لیں کافی ہیلدی اور موٹے سیڈ ہیں تو چلیں سیڈ لگاتے ہیں ابھی ہر ایک ہول میں ایک سیڈ جائے گا تقریباً ہاف انج اس کو دبا دیں اور لینی سیڈ ہمارا لگ گیا پیٹ موس پہلے سے ہی مویسٹ ہے ابھی بارش ہو رہی ہے تو یہ باہر ہی پڑی ہوئی تھی مویسٹ ہوگی اچھی طرح سے تو زیادہ پانی نہیں دیں گے ورنہ گل جائیں گے سیڈ اور اس کو شیڈ میں رکھیں گے ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھیں گے تو یہ گل جائیں گے شیڈ میں بھی اس طرح نہ رکھنا ہے کہ جہاں پہ ڈارکنیس نہ ہو لائٹ اس کو ملے تب ہی ان کی جرمینیشن ہوگی یہ تقریباً دس سے بارہ دن کے اندر اندر جرمینیٹ ہو جائیں گے لینی سیڈ سارے ہمارے لگ گئے ہیں ابھی اس کو ہلکا سا شاور کریں گے تاکہ سیڈ کو بھی نمی مل جائے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا آگے کر کے وہاں پہ میں رکھ دوں گا اوپر گرین نیٹ اور بلیک نیٹ ہے اس کے اوپر سن لائٹ نہیں پڑے گی ویسے روشنی اس کو ٹھیک ٹھاک مل جائے گی اور ابھی بارشیں بھی ہو رہی ہیں تو امید ہے یہ جلد ہی جرمینیٹ ہوگے باہر آ جائیں گے تو جیسے ہی جرمینیٹ ہوں گے پھر آپ سے میں شیئر کر دوں گا پانچ دن بعد سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ایدال ازہا کی بہت بہت خوشکیں مبارک ہوں آج اید کا موقع ہے اور پچھلے تین دنوں سے بارشوں کا سلسلہ بھی ہے اور وہ اس طرح ہے کہ بارش ہوتی ہے ایک دو گھنٹے اور اس کے بعد فوراں دھوپ نکلاتی ہے اور پھر کبھی بادل آ رہے ہیں کبھی دھوپ نکلاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ مونسون کا موسم شروع ہو چکا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کب بارش ہو جائے کب دھوپ نکلائے تو یہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹ دینے لگا ہوں رینبو کورن کے اوپر اس کے ہم نے سیڈ لگایا تھے اور پانچ دن کے بعد کا ریزلٹ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ بہت زبردست ہائٹ ہو چکی ہے اور اس کی نیچے سے ٹرنکس دیکھ لیں آپ جو یہ برانچیز ہیں مین اسی طرح سیدھا گروہ کرے گا برانچیز نہیں بنائے گا اور اسی کو پر چار پانچ چھلیاں لگ جائیں گی اور یہ دیکھ لیں اس میں کلرز ہیں مختلف یہ لائٹ پنک ہے وہ ریڈ ہے اور باقیوں کے کلر مختلف ہیں براؤن ہے گرین ہے ییلو ہیں تو بیس سیڈھ ہم نے لگایا تھے جی اس میں سے یہ والا سیڈھ گروہ ہی نہیں کیا شاید یہ چھوٹے والا ہوگا اور گل گیا کیونکہ پانی کا بھی مسئلہ رہا نا اس کو پانی یہ ہم نے بھی دے دیا تھا بعد میں بارش کا بھی مل گیا تو یہ گل نہ گیا ہو دیکھ لیتے ہیں ابھی ہے تو ویسے سخت نہیں ابھی اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے سخت ہے دبائیں گے نہیں ہو سکتا ہے جرمنٹ ہو جائے لیکن مسئلہ پانی کا ہی ہوگا کیونکہ لگتر بارشوں ہو رہی ہے میں نے بھی پانی دے دیا تھا لگا کر بھی اس کے بعد بارش ہو گئی اس کے بعد دوبارہ ہلکا پھلکا سے ڈرائے ہونے لگا پھر پانی دیا اور اس کے بعد دو دن سے لگتار اس کو بارشوں کا پانی ملا ہے ان کی جو ہے ابھی آپ لوگ ہائٹ دیکھ لیں ان کو میں نے بڑے ہول والی ٹری میں اس لیے لگایا تھا کیونکہ یہ روٹس اپنی بہت زیادہ پھلاتا ہے اور یہ زمین میں گروہ ہونے والی چیز ہے آپ اس کو ڈائریکٹ بھی سو کر سکتے ہیں لیکن میں نے پنیری تیار کر لی تھی پانچ دن کا ریزلٹ ہے اور میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہوں کہ اس کے نیچے سے روٹس باہر آگئی ہوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روٹس اوپر آ رہی ہیں یہ دیکھ لیں یہ پنچہ سا بنائے گا اپنا اس طرح جو کہ زمین سے باہر دیکھے گا اور یہ وہ چیز ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ دیکھ لیں باہر آ رہی ہیں روٹس اوپر والی سائٹ سے باہر آ رہی ہیں یہ دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روٹس اس کی باؤنڈ ہو چکی ہیں کوئی بھی پورٹ ہے صرف یہ ہی نہیں آپ نے کسی بھی پورٹ میں کوئی بھی پلانڈ لگایا ہے اگر اس کی روٹس اوپر سے باہر آ رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ روٹس باؤنڈ ہو چکی ہیں ابھی اس کو زیادہ سپیس کی ضرورت ہے تو چلیں آپ کو دکھاتا ہوں نیٹے سے بھی یہ جیک کر لیں یہ دیکھنے روٹس باہر آ گئی ہے یہ دیکھنے کتنی زیادہ روٹس باہر آ رہی ہیں تو ابھی جو ہے ان کو شفٹ کرنا بہت ضروری ہے ایک دو نشانیاں ہوتی ہیں روٹس باؤنڈ ہونے کی ایک تو اس طرح روٹس اوپر سے آ جاتی ہیں دوسرے نمبر پہ یہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا تو پیلے پڑنا شروع ہو جائیں گے یا پھر جلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ دیکھ لیں اوپر سے خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ والا بھی دیکھ لیں کیونکہ ابھی ان کو زیادہ سپیس چاہیے روٹس بڑھیں گی تب ہی تو پلانٹ بڑھے گا اگر روٹس نہیں بڑھ پائیں گی پلانٹ کی گروتھ بھی رک جائے گی اور وہ وہیں پہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا کچھ ہیلڈی ہیں اچھے خاصے یہ پانچ دن کا ریزلٹ ہے پانچ دن میں سیڈ لگانے سے لے گے اب تک پانچ دن ہوئے ہیں اور یہ ریزلٹ دیکھنے صرف ایک سیڈ جرمنٹ نہیں ہوا دوسرا کافی لیٹ ہوا لیکن اس کی بھی روٹس جو ہیں وہ بانڈ ہو چکی ہیں کافی حد تک روٹس اس نے زیادہ بنا لی ہیں اور یہ والا جو ہے برانچ چھوٹی ہے تو ان کو ہم شفٹ کریں گے ابھی زمین میں لگائیں گے ڈائریکٹ زمین میں میں نہیں لگا رہا بھی کیونکہ بارشوں کا سلسلہ ہے تو اوور وارٹنگ ہو گئی تو یہ خراب ہو جائیں گے بلانڈا بھی چھوٹے ہیں تو فیلال ان پورٹس میں شفٹ کر گئی یہیں بھی رکھوں گا میں اپنے گرین نیٹ کے نیچے یہاں پہ کم از کم بھی چالیس فیصد تک کمی رہ جاتی ہے پانی ملنے کی اگر میں وہاں پہ باہر رکھوں ڈائریکٹ یا لگا دوں تو زمین میں بھر بھر کے پانی ملتا ہے اور اوپن ایریا ہے وہاں پہ یہاں سے تو گرین نیٹ کی وجہ سے کافی حد تک پانی رکھ جاتا ہے تو وہاں پر اوور وارٹنگ ہو گئی تو یہ خراب ہو جائیں گے تو ابھی فیلال ان کو بچانا پڑے گا اور یہ دیکھ لیں سیڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیلے والا ہے تو چلیں ان میں سے جو ہے ایک نکال کے شفٹ کر گے آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کروں گا جس کی روٹ اوپر سے زیادہ ہیں اسی کو پہلے نکال لیتے ہیں اس طرح آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں ویسے کھینچیں گے تو یہ اس کی روٹس ٹوڑنا شروع ہو جائیں گی تو بہتر ہے آپ اس طرح کسی چیز کا استعمال کر کے اس طرح نکال لیں پھر ایک اور بھی حل ہے نیچے سے اس کو لیں اور یہ والا جو ہے یہاں سے ہم نے یہ نکالنا ہے اس کو نیچے سے پوچھ کر دیں اوپر کی طرف لیں جی یہ دیکھنے اوپر سے یہ باہر آ چکا ہے ٹھیک ہے جی یہ طریقہ کارا آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں روٹس اس کی ماشاءاللہ چیک کر لیں جی بہترین گروت حالانکہ اور وارٹرنگ بھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود روٹس دیکھ لیں کتنی فریش ہیں اور وائٹ ہیں اگر اور وارٹرنگ کا اثر ہوا ہوتا تو ان کی جو روٹس ہیں وہ براؤن ہونا شروع ہو جانی تھی اور گلنا شروع ہو جانی تھی لیکن یہ دیکھ لیں پہلے روٹس آئی ہیں نیچے کی طرف ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھ لیں اس کے بعد دوبارہ گھوم کے اوپر کی طرف چلے گئی ہیں اور یہاں سے یہ اوپر آنا شروع ہو چکی ہیں مزید ایک دو دن تھا انہوں نے اوپر تک یہ سارا ایریہ کور کر لینا تھا لیکن اس ٹائم تک اوپر سے پلانڈ کی حالت خراب ہو جانی تھی تو بہتر ہے ٹائم پہ ان کو شفٹ کر دیا جائے اگر ٹائم پہ نہیں کریں گے تو یہ خراب ہو جائیں گے تو چلیں اس پورڈ میں ہم شفٹ کر دیتے ہیں اس کو وہ دیکھ لیں نیچے سے اوپر آ گئی ہے تو یہ ہے جی بھلمٹی اس کے اندر میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی اس کو ہم خات دیں گے لیکن بعد میں فیلال نہیں تھوڑے مزید بڑے ہو جائیں ان کو خات دیں گے جب زمین میں شفٹ کریں گے اور اس کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد جب یہ سیٹل ہو جائیں گے پھر ان پی کے ڈالنا ہے اور وہ بھی تین دفعہ دس دس دن کے فاصلے پہ تین دفعہ ڈالیں گے کتنا ڈالنا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر دیا جائے گا فیلال صرف شفٹنگ آپ کو دکھا رہا ہوں اور ریزلٹ آپ کو دکھا دیا اس کا لیں جی اس کے بعد جو ہے اوپر سے ہلکا بھلکا کور کر دیں تاکہ روٹس نظر نہ آئیں اور ان کو ہوا نہ لگے لیں جی ہمارا پلانٹ شفٹ ہو گیا اب اس کو ہلکا سا پانی دیں گے جی زیادہ پانی نہیں دینا کیونکہ اس کی جو بھلمٹی ہم نے یوز کی ہے وہ بھی گیلی ہے اور ایڈ موس کے اندر بھی یہ گیلا ہی تھا روٹس اچھی خاصی گیلی تھی ہلکا فلکا سا پانی دیں گے بس اس کو مویسٹ کرنا ہے کیونکہ ابھی شفٹ گیا ہے تو تھوڑا بہت پانی اس کو دیں گے تاکہ یہ سٹریس میں نہ آئے اور اسی طریقہ کار سے یہ سارے کے سارے انیس پلانٹس ہیں ان کو میں شفٹ کر دوں گا اور دوسری اپ ڈیٹ آپ کو ملے گی جب یہ بڑے ہو جائیں گے اس میں سے نکال کے ہم لوگ زمین میں شفٹ کریں گے اور وہ کس طرح کرنا ہے لوکیشن کیا ہوگی وہ ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی دوسرے پارٹ میں تو ابھی تک کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے اللہ حافظ و ناصر